اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات سوہبھاؤ ویششتے تیانچہ ویچار یانچہ ورنن پرستت پاتھات کیے لے لیا ہے یعنی سنت کبیر کی جو بچپن ہے ان کا جو سوہبھاؤ ہے ان کا تاریخ کار ہے زندگی کا اور ان تمام کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس پارٹ میں اس سبق میں کتی تری ورشہ پورویچی گوشت کئی سال پرانی بات ہے اتر پردیشات وارانشی ناوچے ایک پرستد تیرت شیطرہ ہے اتر پردیش میں آپ کو معلوم ہوگا باناراس وارانشی جہاں سے ہمارے پردان منتری نریندر موڈی وہاں سے چون کر آئے ہیں تو یہ اسی علاقے کا ذکر ہے اتر پردیشات وارانشی ناوچے ایک پرستد تیرت شیطر اتر پردیش کے وارانشی میں ایک بہت ہی مشہور ایک زیارت گاہ ہے تیرت شیطر ہے اخیدت کا مخام ہے تیرت شیطر جسے آپ پاک سرزمین بھی کہہ سکتے ہیں تیتھے نیرو ناوات سے ایک ونکر رہا تھا وہاں پر نیرو ناوات کا ایک ونکر رہا کرتا تھا تو موٹھا کشٹادو وہ صدیچاری ہو تھا وہ بہت زیادہ کشٹادو یعنی مہنتی اور صدیچاری یعنی نیک اخلاق والا تھا تو انیتیا چی پتنی دیوز بھر ونکام کرونا اپنے پوڑ بھرت وہ اور اس کی بیوی دونوں دن بھر بھنکر کا کام کرتے اور اپنا پیڑ بھرا کرتے چھ جاریا پا جاریاں چا تیانچا ور فار لوگ ہوتا آس پڑوس کے لوگوں کا ان کے اوپر بہت زیادہ جلن تھی تیاننا مول بار نہ ہوتے انہیں کوئی بچہ نہیں تھا ایک دیوشی موٹیا پہٹے نیرو باہر پڑھلا ایک دن کا ذکر ہے کہ نیرو صبح صبح اپنے گھر سے باہر گیا گاوہ باہر تلاو ہوتا گاؤں کے باہر ایک تالاب تھا اتکہ تیالا لہان مولا چے رڑنے ایک کو آ لے اب اسی دورانوں سے وہاں پر ایک چھوٹے بچے کی رونی کی آواز سنائی دی تیا دیچھے نے تو پڑھے گیلا اور اسی سنت ہوئے وہ آگے گیا پہتا پہتو تو تیتھے ایک لہان مول رڑت پڑھ لے لے ہوتے اور دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا تیانے تیالا ہڑو چچھ لے آنے آپ نے چھاتی شی گیت لے اور اس بچے کو نیرو نے آہستہ سے اٹھایا اپنے گود میں لے لیا اور اپنے سینے سے لگایا مول رڑائی چے تھام لے بچے کا رونا بند ہو گیا تو گھری آلا اور پتنیلا منالا وہ گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا بگ آج سکاڑیچ آپ نے اللہ دیوانے ہاں پرساد دیلا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھ صبح صبح ہی ہمیں خدا نے ایک پرساد یعنی تبرک دے دیا ہے چھان آہے ملگا امی تیالا ماجہ ملا پرمانیج واغوین لڑکا خوبصورت ہے اچھا لڑکا ہے میں اس سے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرو گی یہ نیرو کی بیوی نے کہا تیانی ملاچنہاو کبیر اسے ٹھیولے اور انہوں نے اس بچے کا نام کبیر رکھا ہاس ملگا پڑے تھوڑ سنت زہلا اور یہی لڑکا آگے جا کر ایک عظیم سنت بنا کبیر یعنی شاڑے تلے شکشن ملو شکلے نا ہی کبیر کو اسکول کی تعلیم نہیں مل سکی گھری ماتر تیانی چانگ لے وڑن لاغ لے لیکن گھر میں انہیں بہت اچھی آلہ اقدار کی تربیت ہوئی تعلیم ہوئی دیواجی بھکتی تے لہان آستاناج کرو لاغ لے یعنی کہ خدا کی عبادت جب وہ بچپن میں چھوٹا تھا چھوٹے تھے تب ہی وہ خدا کی عبادت کرنے لگے بچپن ہی سے کرنے لگے کونہ لاغی مدد کرالا تے تیار آست کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے سروہ براشتے پریم کرت اور سبی سے وہ محبت کیا کرتے کونہ چاہی دکھ تے آپ لے سمجھت اور کسی کے بھی دکھ درد کو وہ اپنا دکھ سمجھتے تے دور کرالا جھٹا تاست اور وہ دوسروں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ونکر کام تے اتم کرو لاغ لے ہوتے یعنی وہ بنکر کا کام بنائی کا کام بہت ہی اچھا کر رہے تھے کبیر جیسے موٹے زالے تسے پیسے ہی مڑو لاغ لے کبیر جیسے بڑے ہوئے ویسے ہی وہ پیسے بھی کمانے لگے پن شریمنت ہونیاں ساٹھی تیانچی دھرپڑ نہ ہوتی لیکن امیر بننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی پوٹا پورتے مڑواوے وہ رام آچھی بھکتی کراوی اوڑش تیاننا ماہی تسے پیٹ کے لئے جتنا ضروری ہوتا وہ اتنا ہی وہ کرتے اور خدا کی بھکتی کرنا اتنا ہی انہیں معلوم تھا رام کی بھکتی کیا کرتے ون کام کرتا نہیں تیاننا رام چا کدھی ہی وسر پڑا پڑھلا نہیں جب وہ بننے کا کام کرتے تب بھی وہ رام کے نام کو کبھی نہیں بھولے راتر دیواز تیاننا رام آچا دھیاس لاغ لیلا اور دن رات انہیں رام کی ہی یاد آتی تیاننا آتا لوگ سنت منون اڑکھو لاغ لے اب انہیں لوگ سنت کہہ کر پہچاننے لگے کبھیر یعنی لہیتا واشتہ یتنا ہوتے کبھیر کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا پنتے کعوے رچت لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ اپنی قویتائیں کہتے تھے یعنی نظمیں کہتے تھے اشار گنگناتے تھے ونتا ونتا تیاننا کتی تاری پدے وہ دوہے رچلے اور بونکر کا کام کرتے کرتے انہوں نے کتنے ہی کتنے ہی دوہے اور اشار کہے پدے یعنی کہ اشار اور دوہے دوہے انہوں نے یعنی دو رخیا اشار ہوتے ہیں تیانت دیواجی بھکتی آئے یعنی ان کے اشار میں خدا کی تعریف ہوتی تھی خدا کی بھکتی جھلکتی تھی لوکانا چانگلے واغنیا چا اوبدیش آئے لوگوں سے اچھی بڑھتاؤ کی نصیت ہوتی تھی اوبدیش یعنی نصیت چانگلے واغنیا یعنی اچھا بڑھتاؤ اپن ساری ایک آج پرمیشوراچی لے گرے آہوت ہم سب ایک ہی خدا کی بچے ہیں ایسا وہ کہتے ہیں اپن بھیدباؤ ٹھہون ہے اور ہم نے ایک دوسرے سے بلکل بھی بھیدباؤ نہیں کرنا ہے آچرن چانگلے ٹھہواوے اور اپنا جو بڑھتاؤ ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے ایشوراور شردہ ٹھہواوی خدا پر اخیدہ رکھنا چاہیے شردہ یعنی اخیدہ اصاب دیشتہ یعنی یا دوہت دوہہ مدون کے لاہے اور ایسا ایسی نصیحت انہوں نے اپنے دوہوں سے کے ذریعے دی ہے کبیر اسے بولت اس تس واغت کبیر جیسا بولا کرتے ویسا ہی ان کا بڑھتاؤ ہوتا واغت یعنی بڑھتاؤ تیتن دایاڑو ہوتے وہ بہت ہی رحم دل تھے دایاڑو یعنی رحم دل ایک دیوشی تیانی کافڑ بن لے آنی تے وکنے ساٹھی گھرا باہر پڑھ لے ایک دن انہوں نے کپڑا بنا اور بیچنے کیلئے گھر سے باہر نکلے واتے تیانا ایک غریب بھکاری بھیٹلا راستے میں انہیں ایک غریب بھکاری ملا فخیر ملا تیچا انگا وریل کپڑے چندیا جھالیا ہوتا اس کے جسم پر بہت ہی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کی چندیا الگ ہو رہی تھی دے پاہن کبیر یعنی اتیانت وائٹ وات لے یہ دیکھ کر کبیر کو بہت برا لگا تیانا تیا بھکاریا چھی دیا آلی اور انہیں اس بھکاری کی اس فخیر کے اوپر بہت زیادہ رحم آیا انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو موجود کپڑا تھا جب ان کر لائے تھے اس میں سے آدھا کپڑا اس غریب اس بھکاری کو دے دیا تیوہا تو بھکاری منالا تب اس فخیر نے بھکاری نے کہا مہاراج یہ اوڑے سے کپڑا ملا کسے پرنار وہ کہنے لگایا کہ مہاراج اتنے چھوٹا کپڑا مجھے کیسے پرے گا اور یہ سن کر کبیر نے جو بچا ہوا کپڑا تھا وہ بھی اس بھکاری کو دے دیا بازارات کپڑ وکائلہ گھیلے لے کبیر رکا میں ہاتھانیز گھری پر رکھ دے بازار میں کپڑا بیچنے کیلئے گئے ہوئے کبیر رکا میں انہی خالی ہاتھ گھر واپس آگئے پن پرتانہ تیانہ کی تھی سمادان واتت ہوتے لیکن واپسی پر انہیں بہت زیادہ اتمنان تھا وہ بہت زیادہ مطمئن تھے ایک دہ تے گنگے چاہ تیراور گھیلے ایک مرتبہ وہ گنگا کے کنارے گئے کبیر دیا مٹھا دیے لے وہاں پر ایک مٹھ تھا اس مٹھ میں گئے تی تھے ایک اسری بیراغیانچاہ بکشا پاترہ دودھ وارت ہوتی وہاں پر ایک خاتون ایک عورت جتنے سنیہ سی تھے بیراغی تھے ان کے بھیکے کٹورے میں دودھ ڈال رہی تھی پروس رہی تھی وارت ہوتی یعنی پروسنا کبیر یعنی ایک پاترہ دودھ دی لے اور کبیر کو بھی اس نے ایک برطن میں دودھ دیا سر بیراغیانی دودھ پیون آپ اپنی پاترے رکامی کے لی سبھی سنہ سی انہیں دودھ پی لیا اور اپنے برطن خالی کر دیے کبیر یعنی چے پاتر جسے چے تسے کاٹو کاٹ بھر لے لے ہوتے کبیر کے جو دودھ کا برطن تھا وہ جیسا کا ویسا کاٹو کاٹ یعنی لبا لب بھرا ہوا تھا تے پاہون تینے کبیر یعنی ویچار لے یہ دیکھ کر اس خاتون نیس عورت نے کبیر سے پوچھا مہاراج آپن دودھ کا گھیت لے نائی یعنی وہ کہنے لگی کہ مہاراج آپنے دودھ کیوں نہیں پیا تیور کبیر منا لے اس پر کبیر نے کہا تو پاہا مٹا باہر ایک آندھڑا بسلا ہے وہ دیکھئے مٹ کے باہر ایک اندھا آدمی بیٹھا ہے آندھڑا یعنی اندھا اپاشی آئے اپاشی یعنی بھوکا وہ بھوکا ہے تیلا یا دودھا چھی ادھگ گرز آئے اس بھوکے کو اس دودھ کی زیادہ ضرورت ہے گرز یعنی ضرورت سادو کھائے یعنی اندھڑا کھائے یعنی اس میں سادو کیا اور اندھا کیا کھائے رام کھائے رحیم کھائے یعنی رام کیا رحیم کیا سارے ایک آج آئے سب کے سب ایک ہیں آپن سارے ایک آج اشوراچی لے کر آہود اور سب ہم سب ایک ہی بھگوان کے ایک ہی خدا کے بچے ہیں لیکرے یعنی بچے بھاؤ تیتھے دیو اس دو یعنی جہاں بھاؤ یعنی احساس جہاں احساس ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے آپن منع پاسن بھکتی کے لیے تر ایشور پرسند ہوتو اگر ہم نے دل سے اگر عقیدت رکھی عدادت کی تو خدا خوش ہوتا ہے چانگلے کام ہاتھی گیاوے تے اتم پرکارے کراوے اچھا کام اپنے ہاتھ میں لے اور اسے امدہ طریقے سے کریں سروہ ور پریم کراوے سب کے ساتھ محبت کرنا ہے کھرے بولاوے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کھرے یعنی سچ ایسے تے نیمی مند اور وہ ایسا ہمیشہ کہا کرتے تھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ